اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہم لوگوں کو تو کافی بڑی مشکل کا سامنا ہے پتہ نہیں اب ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے لیکن ہزبنٹ سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو وکیل کروانا پڑے گا یہاں پھر جرمنی میں جو ایک ریڈ کراس آدھارہ ہے جہاں پھر ہم لوگ نارملی بھی جاتی ہیں ان سے جا کے مشورہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس سچویشن سے کیسے نکلنا چاہیے جس نے شیطانی کرنی تھی وہ تو کر کے چلی گئی ہے اب نپڑنا تو ہمیں ہی ہیں تو جو جرمنی میں رہتے ہیں یا یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو ان سب چیزوں کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں ان سے حضم بلکل نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں کے چار چار پانچ پانچ بچے ہیں آوز لینڈروں کے اور ان کا ایک ایک دو دو بچہ ہے اور ہم لوگوں نے ان کی حق مارے ہمیں ہیں قبضے کیے ہمیں ہیں جرمنی میں آ کر تو وہ جس چیز کو برداشت نہیں کرتے اور ذرا سا بھی اگر ان کو موقع مل جائے نا تو وہ بس پھر موقع پر چوکا مارتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو بھی دو پروف بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں وہ تو اس کو مطلب پڑھ لیں گے ایزی لی اگر وہ جرمنی جانتے ہیں تو اور جو جرمنی نہیں جانتے وہ ٹرانسلیشن کریں اور اس کو پڑھ لیں اور جو پاکستان میں ہے وہ بھی مطلب کہ ٹرانسلیشن کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اجکین آ جائے کہ جو ہم لوگ یہاں پہ لگزری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا اس کے پ حکومت ہمارے بچوں کو ہر مہینے پیسے دیتی ہے حکومت خرچہ دیتی ہے نا تو سمجھے کہ انہوں نے ہمیں خریدی لیا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو مہانہ خرچہ دیتے ہیں تو اب بچوں پر ان کے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے سارا حق ہی جرمنی حکومت کا ہے اچھا میں کہتی ہوں کہ عورتیں شیطانیاں کرتی ہیں یہ تو مجھے پتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کی عورتیں بھی ایسی ویسی حرکتیں کرتی ہیں کیونکہ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا یار ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کسی کی زندگی میں جانکے دیکھ سکیں یا پھر کوئی انٹرفیئر کر سکیں پھر اس طرح کیوں اس نے اتنا ٹائم نکالا اتنا ٹائم نکالنے کے بعد وہ پلیس سٹیشن گئی اور وہاں پہ جا کے ہماری کمپلین کروائی ہے جا کے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا خبر ہی نہیں تھی ڈاکٹر کے پاس میں آ چکی ہوں عیسیٰ کو لے کے تیرہ جولائی ہے عیسیٰ کی پوائنٹمنٹ ہے آج اس کو انجیکشن لگے گا پاکستان میں تین دفعہ پولیو کے انجیکشن لگتے ہیں اس کے بعد باس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ بچوں کو انجیکشن تب تک لگتی رہتی ہیں جب تک یہ بچہ سکور نہیں جاتا محمد علی فضا کے انجیکشن ختم ہو چکی ہے اور اب میں لائن میں لگی ہوئی ہوں ان کے بعد میرا نمبر ہے اور میں اپنے آپ کو بھی چیک کروانے کیلئے آئی تھی لیکن انہوں نے بولا نہیں آپ اپنی نیکسٹ اپوائنمنٹ لیں گے تب ہی آپ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو چیک کروا سکیں گے کیونکہ میری ٹانگوں میں درد ہوتی ہے میری گھٹنوں میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ دردیں آ چکی ہیں پہلے میرے ایسا ایسا نہیں تھا بلکل بھی شاید میں واقع نہیں کر رہی آج کل صرف بیٹھی رہتی ہوں اس لیے بھی لیکن کافی پرابلم فیس کر رہی ہوں رات کو کتنی دیر تک مجھے نیندی نہیں آ رہی تھی سونے کے لیے لیٹی تھی لیکن پھر بھی آنکھوں کے آگے وہ باتیں آئی جا رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی وہاں پہ جا کے کیا باتیں ہوں گی ہم لوگوں کو واقعی میں کوئی بڑا خاصا جھرمانہ نہ کر دیں اور اوپر سے یہ نہ ہو کہ وہ بچے ہی ہم سے چھین دیں درد تو لگا رہتا ہے کیونکہ ان کا کیا تبار ہے انہوں نے تو اپنے رول کے حساب سے چلنا ہے ہم لوگوں کو یہ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ان کے ملک میں رہ رہے ہیں جب کسی کے ملک میں رہ رہے ہوں تو پھر آپ کو اس چیزوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے اور آپ کچھ جانتے بھی نہیں جبکہ آپ کے وہم اگمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے اوپر کیا بھی اتنے والی ہیں رات کو ایک بجے ہزبنٹ آئے ہیں کام سے اور ان کی نارمل روٹین ہے جب آتے ہیں تو لیٹر بوک سے لیٹر نکال کے لاتے ہیں کھولتے ہیں پڑتے ہیں اور ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں لیکن رات کو جب انہوں نے لیٹر کھول ہے تو ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ خطرناک لیٹر ہے انہوں نے مجھے آواز دی ہے جبکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں ہلکہ بھلکہ جاگ رہی ہوں تو جب میں نے وہ لیٹر پڑے سنے دیکھے اور مجھے حران ہو گئی ہوں کہ یہ کیا ہے آپ سے میں لیٹرلی بات کروں کہ میں اتنی پریشان ہو گئی نا میں نے کہا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے ہمیں جرمانہ کر دیں گے یا پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ایسا کر دیں گے ہمارے بچے اٹھا کے لے جائیں گے اور لیٹر کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فیضہ پر حملہ کیا ہے آپ نے اس کو گسیٹ کے گھاری میں ڈالا ہے اور آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ گواں ہیں وہ بھی آپ کے سامنا کرنے کیلئے تیار ہیں اور وہ بھی اس دن وہاں پہ ہوں گے آپ کو بلیس ٹیشن میں بلائیا گیا ہے ان کو بھی بلائیا گیا ہے جنہوں نے آپ کو یہ خرد کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کو اور ان دونوں کو آپ نے سامنے کیا جائے گا اور پھر بات چھیت ہوگی اور پھر مطلب فائنل فیصلہ ہوگا کہ کس کی گلتی تھی اور کیوں گلتی تھی اس بچوں کو بھی لے گیا یہ گا ساتھ میں ان سے بھی پوچھ گیچ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ورنہ ہم نے آپ کے جو بچے ہیں وہ اٹھا کے لے جانے ہیں اور آپ کو ہم نے ایمٹی چھوڑ دینا ہے اچھا جی بات یہ ہوئی تھی جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے محمد علی فیضہ کو ہم لوگ سکول سے لینے کے لیے گئے ہیں ورستے میں آتی دفعہ ہم لوگ لیڈل میں گئے ہیں حضبین گاری میں چاروں بچوں کے ساتھ تھے میں اندر لیڈل میں گئی تھی خریداری کر کے میں باہر نکر رہی تھی حضبین نے میرے ہاتھ میں سمان زیادہ دیکھا تو وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے میری طرف آئے ہیں اتنی دیر تک محمد علی اور فیضہ آپس میں لڑنے لگ پڑی ہیں وہ کہتا ہے میں نے آگے بیٹھنا ہے وہ کہتا ہے میں نے آگے بیٹھنا ہے میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے اور میں نے ان کو دیکھتے ہی ان کو چھڑوایا ہے اور ان کو میں ڈانٹنے لگ پڑی ہوں کہ چھوٹے بچوں کے سامنے اس طرح نہیں لڑتے میں کافی دنوں سے بیمار ہوں میرے طبیعت نہیں ٹھیک ہے لیکن میں نا پھر عورت ہوں نا بچے ہیں پھر کیا کر سکتے ہیں ہائی ہائی کر کے ٹائم نہیں چلنا ابھی میں ایسا سے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی تو ایسا تو انجیکشن لگ گیا لیکن میں نے جب کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی مسئلے ہیں تو انہوں نے بولا ٹرمین لے کے آئیں جن لوگوں کو جھوٹ لگ رہے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیں صرف اتنی سی بات ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا وہ عورت ہمیں کب سے دیکھ رہی ہے کب سے اس نے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ سیدھا پولیس ٹیشن گئی ہے اس نے ہماری گاڑی کا نمبر وہاں پہ جا کے بتایا ساری انفرمیشن پولیس کو پتا چل گئی ہے اس کے بعد تقریباً بارہ سے تیرہ دن کے اندر اندر ہمارے گھر میں یہ لیٹر رات کو رسیب ہوا ہے آج تیرہ جولائی ہے جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں کافی ڈپریس ہوں مجھے نہیں پتا وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے کیا وارننگ دیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے کون سے ایسا کچھ ہو چکا ہوا ہے جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو یہ سارے رولز کا پتہ ہے یہاں پہ ٹوٹلی مالک وہ خود کو سمجھتے ہیں بچوں کا کیونکہ وہ ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ازادی ہونی چاہیے وہ اپنی مرضی کے مالک ہونی چاہیے وہ ان کو اچھے بورے سے آپ نے کوئی نہیں روکنا یعنی کہ اب ہم اپنے بچوں کو اچھے بورے سے نہیں روک سکتے کہ آپ اس میں مات لڑو اتنا کہنا بھی گناہ ہے اگر ہم لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں تو اب ہمارا بچوں پر کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے یورپ کنٹری میں بچوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہ بات ماننے والی ہے اور یہ لوگ ہم لوگوں کو نشنیلٹی بھی دیتے ہیں فل ازادی دیتے ہیں ہمارے بچوں کو منتلی بینیفٹ دیتے ہیں اور جرمنی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا حق جو ہے نا ماں باپ کا کم ہے اور ان کا زیادہ ہے اور سکول کی کلاسیز میں بھی بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے ہزبنٹ بچوں کو کہہ رہے تھے جو بات بیٹا ہوئی تھی وہ صاف صاف آپ نے جا کے بتا دی نہیں ہے آپ نے چھپ نہیں رہنا اگر آپ خموش رہو گے تو وہ سمجھیں گے کہ ماں باپ نے ان کو سمجھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے ان کو صحیح بتانا ہے جو آپ کر رہے تھے اور ماما نے آپ کو کیوں ڈانٹا کی اس وجہ سے ڈانٹا کیونکہ وہاں پہ وہ بھی عورت ہوگی جس نے اس دن ہم سب کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا تو جا کے اس کے ساتھ سامنا ہوگا وہ ہم سے پوچھ گیچ کی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا حال نکلتا ہے وہ ہمیں جرمانہ کرتے ہیں یا پھر ہمارے اوپر کوئی اور ریاکشن ڈالتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو جا کے پتا چلیں گی اس دن وہاں پہ پولیس ٹیشن میں ناٹا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لوگ جا کے پولیس ٹیشن میں چار چار بچوں کے ساتھ دکے کھاتے پیریں یہ نئی مسئبت ہمارے اوپر ڈال دیا ہے اللہ بھلا ہو جتنی مرضی یہ ہمیں سہولتے دیتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کے ملک میں رہنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا جب آپ ان کے رول کے مطابق نہ چلو تو ستائیس جولائی کو جرمنی کی پولیس نے ہمیں پولیس ٹیشن میں بھلایا ہے تب ہم لوگ جائیں گے بچوں کو ساتھ لے کے وہ ہمیں عدالت میں بھلایں گے وہاں بھی ہم سے پوچھ گیچ ہوگی جو بھی ہوگا جرمانہ پڑے گا یا پھر وارننگ ملے گی یا پھر جیل ہوگی جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سب کچھ آپ سب کے لیے میسیج ہے تاکہ آپ بھی احتیاط کریں مارکٹ میں جا کے ان کی لینگویچ میں بچوں کو بلکل بھی مت دانتے یہ اینڈ پہ میں نے ان لوگوں کے لیے لگایا ہے جو جرمنی نہیں پر سکتے تاکہ وہ پر سکے